یہ بعض اوقات پانی پر دم کیا ہوتا ہے یا آب زمزم اچانک گر جاتا ہے زمین پر تو کیا اس سے گناہ ہوگا نہیں اس میں گناہ گار نہیں بلکہ آپ جانبوچ کر بھی پھیک دیں گے تو یہ بے عدبی ضرور ہے لیکن ایسی بے عدبی نہیں ہے جس پر گناہ مرتب ہو یاد رکھیں بے عدبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو وہ ہوتی ہیں جس کے کرنے پر انسان گناہ گار ہوتا ہے جسے شریعت نے بتائی ہوتی ہے یہ بے عدبی ہے یا علماء نے فرمایا کہ یہ بے عدبی ہے اور ایسا نہ کرو تو پھر قرآن کی یا حدیث کی یا علماء کی تلقین کی ان کے احکام کی نہ فرمانی کرنا مستقل گناہ پھر گناہ ہوتا ہے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے عرف میں ہم اپنے طرف سے ان کو عدب قرار دے دیتے ہیں ان کا خلاف کرنا ہلکی پھلکی بے عدبی ضرور کہلاتا ہے لیکن گناہ نہیں جسے قابة اللہ کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے قبلے کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے قابرین بعض ایسے تھے جو پیٹ نہیں کرتے تھے قبلہ روح ہو کر بیٹھا کرتے تھے لیکن ہم دیکھیں چلتے پھرتے ہیں قبلہ کو پیٹ کرتے ہیں حتیٰ کہ قابہ یعنی عمارت قابہ جو ہے وہ جب ہم حرم سے جارے ہوتے ہیں تو پیٹ ہو جاتی ہے وقت تو کیا گناہ گار ہوں گے نہیں ہوں گے تو بہرحال دم کیا ہوا پانی اس کا عدب کرنا چاہیے زمین پہ نہ گرے حد تل امکان کوشش کریں ایسی آب زمزم کا عدب کرنا چاہیے لیکن گر جائے تو گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے